بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام کیسر ہے آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو انتہائی خاص ہے اس حوالے سے کہ جو کانیڈا میں آج وہ پروسس چل رہا ہے اس کے حوالے سے مارکیٹ میں انتہائی غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں اور اس کے اندر مقصان جو ہو رہا ہے وہ کلائنٹ کا ہو رہا ہے کلائنٹ کے ساتھ سچ نہیں کہا جا رہا وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی چیز سامنے ہے ہی نہیں اور کلائنٹ جو ہے وہ کچھ بھی پڑھنے کو یا کچھ بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا جس کا فائدہ آلٹیمیٹلی کنسلٹنٹ کو ہوتا ہے تو یہ ویڈیو اس لئے خاص ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے لئے خاص ہے اور جو نہیں دیکھ رہا ہے اس کو شیئر کر دیجئے اس کے لئے بھی یہ معلومات اس کے لئے علم میں ہو وہ اپنے لئے یا کسی کا بھی فائدہ کر سکتا ہے کم از کم شیئر کر دے گا تو کم از کم یہ نالج بڑھے گی اور ثواب کی نیت سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب کینیڈا کے لئے آپ بیز اپلائے کرتے ہیں یہ ٹیمپری ریزیڈنٹ اپلائے کرتے ہیں اگر ایسے معاملات کرتے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی آپ کے پاس اپشن کیا ہے اپشن نمبر ون جو ہے وہ پیپر رکومنٹیشن کا ہے آپ پیپر کے ذریعے اپلائے کر سکتے ہیں ہارڈ کاپی سے ذریعے دوسرا اپشن دیا گیا ہے آپ کو آن لائن کا یہ دونوں اپشن آج ویلڈ ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن آج ایک سسٹم ایکٹیو نہیں ہے اور وہ پیپر سسٹم ہے جو ایکٹیو نہیں ہے آپ کو آن لائن ہی اپلائے کرنا ہے ریزن آپ جانتے ہیں وہ واقعہ معاملہ ہے اس وقت بھی ہم وہ باز سے نپٹ رہے ہیں اور ہمیں کوئی پتا نہیں ہے چھے مہینے لگتے ہیں سال لگتا ہے اس میں اور مزید لیکن پروسسنگ چل رہی ہے اور آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود اپلائے کر رہے ہیں تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اور اگر آپ کسی کنسلٹنٹ سے کروا رہے ہیں تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ آپ کو نالج ہونی چاہیے اور نالج سے اتنی افرت مت کریں نالج آپ کو ہونی چاہیے یہ بات تو میں آپ کو ہمیشہ ہی کہوں گا کہ نالج سے اتنا محمد پھریں اس میں یہ ہے کہ جو بھی آپ آن لائن اپلائے کریں گے اس کے لئے کچھ دماغوں باتیں رکھیں وہ یہ کہ اس میں الگ بات ہے کہ آپ کے پاس ایک ویڈیو پاسپورٹ ہنا چاہیے جس کی اچھی ویڈیو ہو کم از کم اچھی ویڈیو ہوگی تو آپ کو ویزا بھی اچھا مل سکتا ہے آپ سال کا ویڈیو دیں گے تو ویزا آپ کو سال سے اوپر تو نہیں مل سکتا لیکن اگر ایک ویڈیو بڑی ہوگی جو چانس بڑھ جاتے ہیں آپ کے پاس باقی تمام چیزیں ہونی چاہیے جیسے آپ ٹیکس پیئر ہوں یہ تمام چیزیں آپ کے ہونی چاہیے اور اگر پروپرٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں باقی تو آپ بینگ اسٹیٹمنٹ جانتے ہیں کیوں ہونا چاہیے اور کہاں کاروبار کرتے ہیں آپ کا انٹین ہے تو پھر کیا تمام چیزیں آپ کے سیلری کتنی ہیں یہ تمام باتیں تو آپ کو کنسٹرنٹ گائیڈ کر دے گا کہ کیسے سٹینڈرڈ کے اوپر آپ ہیں تو وہ ہونا چاہیے لیکن اس کے اندر بہت بڑا کردار تو ٹریول ہیسٹری کا بھی ہوتا ہے لیکن پروپرٹی کی اوپر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے علم میں یہ چیز آ جائے کہ پروپرٹی کو لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے پاس پروپرٹی ہے یا میرے نام پر پروپرٹی ہے تو بس ٹھیک ہے وہ پروپرٹی ہی کاؤنٹ ہوگی نہیں دو قسم کی پروپرٹی ہے ایک پروپرٹی وہ ہے جو کاؤنٹ ہوگی اور ایک پروپرٹی ہے جو کاؤنٹ نہیں ہوگی یہ میں کینڈرے کی زبان میں بات کر رہا ہوں آپ سے اگر آپ کی پروپرٹی آپ کے ٹیکس رٹن میں نہیں لکھی گئی تو پھر وہ پروپرٹی کاؤنٹ نہیں ہوگی اور اگر کوئی پروپرٹی آپ کے ٹیکس رٹن کا منشن ہے لکھیوی ہے تو وہ پروپٹی کاؤنٹ ہوگی یہ پہلا تو دماغ میں رکھ لیں اب آپ چاہے کنسلٹنٹ ہیں یا کلائنٹ ہیں دونوں کو سمجھنے میں آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تیک سرٹن والی آپ کو پتا ہوتا ہے لائر سے پوچھنے کہ میری پروپٹی ہے یا میری زمین ہے یہ بتایا گیا ہے یعنی کہ اوپن ہے یا چھپائی رہی ہے آپ نے تو یہ وہ چیز آپ کو پتا ہونے چاہیے نمبر ایک نمبر دو ہم نے فیس کے اندر بڑی گڑ بڑ دیکھی ہے فیس کے اندر آپ کو کوئی دو سو پچیس کہہ رہا ہے کوئی تین سو پچیس کہہ رہا ہے کوئی پان سو پچیس کہہ رہا ہے تو جنابی والا آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اصل فیس جو ہے وہ 185 کینیڈین ڈالر ہے یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اب اگر اس کے اوپر کوئی آپ سے چارج کر رہا ہے کچھ کر رہا تو وہ آپ جانے آپ کو کنسلٹن جانے لیکن میں نے اب بتا دیا کہ آپ کے جو فیس payable fees to the government of Canada as far as consulate is concerned that is 185 پھر ایک اور چیز آتی ہے کہ آپ کا جو consultant ہوتا ہے وہ آپ سے passport رکھ لیتا ہے تو پہلے میں کوئی inform کر دوں کہ آپ کا passport تو نہ consultant رکھ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کا passport جمع ہوگا یہ باتی دونوں باتی دماغ میں رکھ لیں ٹھیک ہے آپ کا original passport آپ واپس اپنی جب میں ڈال کر گھر لے کر آئیں گے یہ بھی دماغوں رکھ لیجئے بہرحال چار فارم ہوتے ہیں وہ چاروں فارم بھرے جائیں گے online اور اس کے بعد جب اس کے submission ہوگی تو آپ کا biometric بھی ہوگا biometric کو اب سبھی جانتے ہیں کیونکہ سب لوگوں کے بعد سیم تو ہے اور سبھی اس biometric کے چیز سے گزرے ہوئے ہیں اس کے بعد جب یہ تمام process سے گزر جائیں گے آپ کو document جمع ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو میری recommendation یہ ہے کہ consultant اگر ہو سکے تو اپنی ایمیل استعمال کرے تاکہ آپ پیسے لے رہے ہیں فیس لے رہے ہیں تو پھر آپ سروس بھی دیں otherwise اگر client کہے کہ نہیں میری ایمیل ڈالو تو ڈال دیں پھر جان چھوٹی اچھی بات اگر تو اس میں یہ ہے کہ جو پہلی ایمیل آتی ہے اس میں مخصوص حبریہ سنا جاتی ہے کہ جی جی آپ کے document ہمیں رسیب ہو گئے ہیں submit ہو گئے ہیں مبارک کو اس کے اندر فیصلہ نہیں ہوا وہ مبارک بات کسی چیز کی ہے کہ ہاں ہم تک پہنچ گئے ہیں اس کے بعد دوسری ایمیل آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں آپ کا بائیومیٹرک بھی ٹھیک ہے اور وہ بائیومیٹرک جو ہے وہ دس سال کے لیے valid ہے اگر آپ دوبارہ کبھی بھی apply کریں گے یہ ویزا ختم ہو گیا دوبارہ ڈال رہے ہیں تو آپ اپنی اسی بائیومیٹرک کے پیج کو استعمال کر سکتے ہیں you no need to show again and again آپ دوبارہ سے نہیں کروائیں بائیومیٹرک no need بڑا اگر آپ کے باس اس کا proof ہے تو proof کو سنبھالیے گا اپنے بائیومیٹرک کے paper کو کم از کم دس سال تو سنبھالیے گا اور اس کے بعد تیسری ایمیل جو ہے وہ فیصلے کی ہوتی ہے اب وہ yes اور no کی معاملات ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا پھر کینڈا کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ جنابے والا جو document ہے وہ کیسے جمع ہوں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جن ممالک میں بھی بائیومیٹرک سسٹم لاغو ہے وہاں پر آپ کو document خود ہی جمع کرانے ہوتے ہیں یہ کوئی option نہیں ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا آپ چلے جائیں document ہی آپ جمع کروا دیں بات بھی آپ کر لیں اور تو بائیومیٹرک کیسے آپ پر دیکھ کر آئے گا آپ کا انگوڑھا کٹ کے تو نہیں لے کے جائے گا آپ کو ہی جانا ہے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے تقریباً دو مہینے کا process مان لیجئے on an average کہ آپ کا جو ہے وہ جواب آئے گا کہ yes or no اب اس yes or no کے اندر بھی تین باتیں ہو سکتی ہیں وہ بھی no down کر لیجئے پہلا possible جواب کیا ہے کہ جی آپ اپنا passport جو ہم نے attachment بھیجی ہے آپ کو جس میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو ویزا دے رہے ہیں آپ sticker لگوالیں وہ page اور اپنا original passport لے کر فیڈیکس میں جمع کروا دیں تاکہ ہم آپ کے passport کے اوپر sticker ویزا لگا کر آپ کو واپس کر دیں اور تین چار پانچ دنوں کے اندر آپ کا جو document ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ پھر that is sure کہ آپ کے ویزا لگاوائی ہے لیکن وہ بس ایک formality ہے pasting کی تو وہ ہو جاتی ہے یہ ہے آپ کا پہلا معاملہ دوسرا معاملہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے یہ وضاحت لگایا ہے اس کی وضاحت فرما دیجئے وضاحت کیلئے آپ کو seven to fifteen days دیتے ہیں وضاحت دے دیجئے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں ایک غلط فہمی ہو رہی ہے ایک معاملہ ہو رہا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے وہ clear نہیں کر پا رہے تو اس کی آپ سے وضاحت طلب کرتے ہیں اور آپ ان کو وضاحت دے دیتے ہیں تیسرا معاملہ خطرناک ہے وہ اس کے اوپر اپنے نظر رکھے گا اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ ڈاکومنٹ محلق آئے ہیں جن کو انہوں نے چیک کیے تو وہ گوگس نکلے ہیں فوجری ہوئی ہے بیکار ہے آپ کو وہ بڑے عدب اور احترام سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب والا جو آپ کے ڈاکومنٹ لگے ہیں مہا پر اس میں تضاد ہے ٹھیک ہے نا ہمیں وہ سیٹسفائی نہیں کر رہے غلط غلط لگ رہے ہیں تو آپ سات دن یا چودہ دن یا پندر دن جب بھی آپ کو ڈیٹ دیتے ہیں جب آپ جمع کرا دیجئے اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے وہ کہتا کہ اب جواب نہیں رہتے یہ وہ ڈاکومنٹ ہمارے غلط لگے ہیں اب اگر ہم نے یہ بات کر دی کہ یہ زمین کا ڈاکومنٹ یا یہ فلان ڈاکومنٹ فلان ڈاکومنٹ نکلی ہیں تو وہ پھر وہ ہمارے پر خامخواہ پیشی ہو سکتی ہے بلا لیں گے تو اب اس بات کو یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں یہی وہ غلطی ہے جو ہمیں نہیں کرنی ہوتی ہے اگر ایسے کچھ ہوا ہے تو آپ کا رابطہ کرنا ان سے ضروری ہے اب اگر آپ نے ریپلائی نہیں کیا within a 7 days within a 15 days جو بھی آپ وہ ڈیٹ دیتے ہیں تو ان کے پاس یہ رائٹ ہیں کہ وہ آپ کو بلیک لسٹ کر دیں for a 10 years for a 5 years تو یہ منحصب نہیں ہے کہ آپ وہاں سے بھی بلیک لسٹ ہو جائیں اور آپ کسی اور جگہ بھی اپلائی کرنے قابل نہ رہیں تو جواب دیں اگر کوئی غلطی آپ سے ہوئی ہے پہلی بات تو یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو میرا آج جو لوگ بھی سن رہے ہیں اور جو لوگ بھی آگے شیئر کر رہے ہیں اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ ایک بات دماغ میں رکھیں تمام لوگ جو جس طریقے سے بھی سن رہے ہیں فیس بک پہ ہیں آپ لوگ وٹس ایپ پہ ہیں یا یوٹیوب چینل پہ ہیں کہ کم از کم نکلی رکومنٹ نہ لگائیں اور نہ لگانے دیں اگر میں ابھی فائلیں آپ کو دکھانے شروع کروں گا تو پھر بہت لمبا چوڑا ٹائنگ گزرے آئے گا جس زمین سے اور جس بینک سٹیٹمنٹ سے لوگوں کا دور دور تک تعلق ہی نہیں ہوتا وہ آپ کی فائلوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نہ وہ آپ کا برلڈ ریلیشن ہوتا نہ کچھ ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں سے وہ فائل آتی ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہی زمین ہے اور وہ دس جگہ پر استعمال ہوئی ہے بیس جگہ استعمال ہوئی ہے اور بیس لوگ بینڈ ہو چکے ہیں نو بڈی نوز آپ کا بیہیور کیا ہوتا ہے آپ کا بیہیور یہ ہوتا ہے کہ ہم میں نہیں پتا ہم نے آپ کو پیسے دیئے ہیں اب آپ جانے آپ کا کام جانے یہ پاسپورٹ ہیں یہ فیس ہے یہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہیں باقی پورے کرنا آپ کا کام ہے لیکن جب آپ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ پورے کرو تو وہ دو نمبر کام ہی کرے گا اور اس نے بھی دو نمبر کام کرنے ہوتے ہیں سٹام پیپر مطبع ہمارے پاس اتنا پلندہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ سٹام پیپر سٹام پیپر سٹام پیپر لگا ہوتا ہے اور وہ کو پاورافٹارنی پاورافٹارنی وہ وہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس کو پاورافٹارنی دیتا ہے کیوں دیتا ہے تمام چیزیں آپ کے لئے بھی عام سی بات اور ان کے لئے عام سی بات ہو گئی ہے کہ ان کو پتا کیا کہ کرنا فائل کو پورا کرنا ہے جس کو عام زبان میں ہم لوگہ کہتے ہیں فائل کا پیٹ بھرنا ہے یہاں پر پیٹ بھرا جا رہا ہے آپ کنسلڈرنٹ کا پیٹ بھر رہے ہیں فائل کا پیٹ بھر رہا ہے فائل جو ہے وہ امبیسی کی پیٹ بھر رہی ہے اور آخری میں آپ کا پیٹ خالی رہ جاتا ہے تو ان تمام باتوں کا خیال آپ نے خود کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر نالیج ہونی چاہیے اور کم از کم اگر یہ میری بات سن کر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پھر مشکل ہے تو پھر اگر مشکل ہے تو حقیقت تو مشکل ہی ہوگا پھر اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے اپنا ڈاکومنٹ انہی کے ٹھیک کیجئے اپنا ڈاکومنٹ ٹھیک کیجئے ہم نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے چینل کے اوپر اس کو فالو کیجئے تاکہ آپ کے جو کم از کم جو نقصان ہے اس سے بچ جائے کم از کم کیونکہ اگر آپ لوگ اس کی کیئر نہیں کریں گے تو اگر ایک سو پچاسے جالر بھی ہے اگر آن لین ہی پیٹ کرنا ہے تو آن لین پیٹ کرنا ہے اس کو ایک سسٹم ہے ایک پورٹل ہے ایک طریقہ ہے اس کے دارے یہ بہت ہوتا ہے اس کی تصید نکلتی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کنسلنٹ کے پاس جائیں اور آپ کیس جمع کروائیں اور اس کے بعد آپ اس کو بولیں کہ کیس جمع ہو گیا چونکہ آپ اس کو بہت پیار کر رہے ہیں تو آپ اسے رسید ہی نہیں مانگ رہے جب آپ نے رسید مانگی نہیں تو اس نے کہا جمع ہو گیا اس کے بعد آپ کو دو میں مرد ریفیوز ہو گیا تو آپ کو آپ نے پڑھنے میں جس بھی نہیں لینی تو کہاں کا ریفیوز ہو گیا اگر کوئی اکاؤنٹ ہے یاد رکھی کہ جب بھی ایمیل جنریٹ ہوتی ہے تو اس کی ایک کاپی جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے تو وہ اکاؤنٹ کھلوائیں اس سے اور کسی کو لے کے جائیں بولیں کہ جی اکاؤنٹ کھولو میرا ریفیزل ریجیکٹ وہاں بھی تو ہوا ہوگا نا اپنی ایمیل کھولو وہاں سے جو ایمیل آئی ہے میں اس کو باریفائی کرنا چاہتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے پیمنٹ کی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کسی کو پیمنٹ کی ہے اگر آپ خود کر رہے ہیں تو پھر تو الگ بات ہے لیکن اگر پیمنٹ کی ہے تو بھائی پھر آپ کا یہ لیگل رائٹ ہے کہ آپ یہ چک کر سکیں کہ جی آپ نے میرا کام سٹارڈ بھی کیا تھا یا آپ کے آفیس سے یہ بات باہر گئی نہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا اس معاملے میں سوچیں اور اگر آپ کو یہ تمام چیزیں پڑھنا نہیں آتی ہیں یہ تمام چیزیں دیکھنا نہیں آتی ہیں اور آپ اس میں نہیں سمجھ سکتے ہیں باقتوں کو تو پھر میرا مشورہی ہے کہ آپ ایسی بڑھوں کے بارے میں جب تک آپ ریسرچ نہ کر لیں تب تک آپ اپلائی پھر نہ کریں تو آپ جب ویٹ کریں جب آپ اس قابل اپنا کو سمجھتے ہیں کہ ہاں میں یہاں سے بھی اپلائی بھی کرلوں گا میں ڈاکومنٹ کو بھی سمجھتا ہوں میں ائرپورٹ بھی کرلوں گا اور میں وہاں جا کر بھی زیادہ تنگ نہیں ہوں گا پھر اپلائی کرنا چاہیے تو امید کرتا ہوں کچھ لرننگ کا فائدہ ہوا ہوگا اگر فائدہ ہوا ہے اور لوگوں کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر ایسی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک زیادہ ملومات پہنچیں اللہ حافظ